اس کے لئے بہترین ہوگا آپ اسے ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو کوئی بھی سٹیپس جو ہیں وہ پھورے نہیں کرنے پڑھیں گے کوئی منسٹرائزنگ والا سٹیپ نہیں کرنا جسٹ آپ نے ڈائریکٹ اس کو اپلائی کرنا ہے اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے جو آپ کو زیادہ اچھی لگے گی کہ آپ اسے اپنے ہی ساب سے خود بنا سکتے ہیں آپ کے سکن کلر کے مطابق اب آپ کو جلدی سے طریقہ بتا دیتے ہیں جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم فاؤنڈیشن کا استعمال نہیں کریں گی کیونکہ فاؤنڈیشن تقریباً پہلے ہی بہت لائٹ ہوتی ہے اگر ہم اسے اس طرح سے تیار کریں گے تو وہ زیادہ لائٹ ہو جائے گی تو اگر آپ کے چہرے پر چھوٹے موٹے جو ہے داگ دبے وغیرہ ہوں گے تو وہ اس کو کور نہیں کر پائے گی میں آپ لوگ کو اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ پر بتاؤں گی ایک چمچ آپ نے کوئی سا بھی موسٹرائزر لینا ہے جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے یا آپ استعمال کرتی ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کسی بھی اچھے برینڈ کا لے لیجئے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ایک چمچ آپ کسی بھی موسٹرائزر کا لیں گے اس میں آدھا چمچ آپ نے سٹک بیس ملانی ہے اگر آپ کے پاس آپ کی سکن کلر کے مطابق موجود ہے تو آپ اس میں ملالیں اگر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ مشہورہ دوں گی کہ آپ گلو ایڈ 3 ایکس جو ہے نا وہ بیس لے گے اور اس کا آدھا چمچ اس میں ملائیں آپ فاؤنڈیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس کا مشہورہ اس لیے نہیں دوں گی کہ میں نے بتایا کہ اس کو تیار کرنے کے بعد یہ بہت زیادہ لائٹ ہو جائے گی تو اگر آپ ملانا چاہیں تو آپ فاؤنڈیشن بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو ریزارٹ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا آدھا چمچ بیس ملانے کے بعد آپ لوگ کو یہ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ جو گلو ایڈ 3 ایکس ہے ایک تو یہ واتر پروف ہے دوسرا یہ آئل کنٹرول بھی ہے آپ اپنے سکن شیڈ کے مطابق اسے بہت آسانی سے کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے بھائے کر سکتی ہیں اور اس میں اب آپ نے ایک چمچ کوئی سا اچھا سنسکرین جو آپ استعمال کرتی ہیں وہ ملا لینا ہے اس میں بھی کوئی ٹنجن کی بات نہیں ہے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کے مطلق تو آپ کسی اچھے برینڈ کر لے لیجیے اب اس میں آپ نے کوئی اچھا فیس پاورڈر جو آپ کے پاس موجود ہو اگر آپ کے پاس لوس پاورڈر ہے آپ وہ ملا لیں اگر لوس پاورڈر نہیں ہے فیس پاورڈر جوتا ہے وہ تو سب ہی جانتے ہیں ہماری امیوں کے دور میں بھی ہوتے تھے آپ اس کو جو ہے نا ایک چمچ اس کا ملا لیں اس میں اب ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل یک جان ہو جائے اور فانڈیشن کی شکل اختیار کر جائے آپ نے بس اسی سٹیپ پہ آکے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت کا چیز ہے تو آپ نے کونٹیٹی کے حساب سے مکس کر لینا ہے لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے یک جان کرنا ہے اب آپ کی نئی فانڈیشن نئی سٹیک بیس جو ہے وہ بینہ کسی ٹنشن کے تیار ہو گئے گا اور آپ اسے روزانہ بہت آسانی سے ڈائریکٹ اپلائی کر سکتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سوٹ کرے گی اب ایک بات اور آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ ضروری نہیں آپ اسی طرح سے چلتے ہو اس کو بنائیں اگر آپ کو میک اپنے کو سکن کلر کے مطابق شیڈ نہیں میتا تو آپ ایک سے دو دو سے تین شیڈ مکس کر کے بھی اپنی پساند کر اپنی مرضی کا فانڈیشن بیس یا سٹک بیس جو ہے وہ تیار کر سکتی ہیں اب آپ کو میک اپنے کوئی ٹنشن نہیں ہوگی اس کو ڈائریکٹ اپلائی کریں جس طرح سے ہم سٹک بیس یا فانڈیشن اپلائی کرتے ہیں چہرے پر اور اسے آپ ہاتھوں کی مدد سے جس طرح سے کلیم کو چہرے پر پھلا لیتا ہے اس طرح سے یا سپنگ کی مدد سے آپ اس کو پھلا سکتی ہیں پورے چہرے پر مترازن کریں پورڈر لوس پورڈر برگرہ سب کچھ مکس کر دیا ہو اور آپ لوگ یہی بٹاتی چلوں کہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے ڈرائی ہے کسی بھی ترہ کیا تو آپ گلو ایک 3-6 میں اپنی سکن کلر کی ساب سے کلر لے اس میڈ کے لیجی آپ کو کسی اور ٹنشن کے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی امید کرتے ہیں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے اگر ویڈیو پچھاند آئی ہے تو اس اپنی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے گا تاکہ ان تک بھی یہ ہیلپ روز سے ویڈیو پہنچ سکیں اب چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف جس میں میں آپ لوگ یہ کہوں گی کہ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد خود انسان لفظوں کا غلام بن جاتا ہے اس بات پر ضرور زور کریے گا اور اس پر عمل بھی ضرور کریے گا اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں ایک بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے شینل کو سبسکر کرنیدے اور اس بیل کے آئیکن کو ٹکل کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ